بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کل اطا فرمائے جو لوگ پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کے نمازوں کا پابند بنائیں ہم سب کو نیک اور عبادت گزار بنائیں ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں ہم سب کی تمام مشکلوں کو حل کریں جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور سوال ہے اولاد عطا فرمائیں جو بہنے بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے نیک اور اچھے سبب بنائیں اور جن کے شادیاں ہو چکی ہیں ان کو ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر معنی نصیب فرمائے اور کشمیر میں جتنے بھی کشمیری ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کشمیر کو اللہ تعالی جلد از جلد ازادی عطا فرمائے ان کو ظلم سے بچا لیں ظالم کے ظلم سے بچا کے رکھیں اور شیطان کے شرط سے بچا کے رکھیں ان کو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت قصائع کر دیں آمین سم آمین دو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے ماما کی ماما گئی ہوں یہ فیصل آباد اور پیکنگ شیکنگ کر رہی تھی اصل میں میرے بھائی کے سکول کھل گئے تھے وہاں پہ تو اس کو وہاں پہ چھوڑنے گئی تھی اور آج گیا ہے بھائی ماما کو لینے تو میں بھی کل تک آ جائیں گے انشاءاللہ ابھی خیر خریت سے پہنچ جائے بھائی میرا تو یہ جناب ہے پرسوں کی ریکارڈنگ میں نے بنایا تھا چکن پلاو اور آپ کو پتا ہے چکن ہم لوگ پہلے بوائل کر لیتے ہیں کیونکہ میرے ماما بھی شروع سے ایسے ہی چکن پکاتی ہیں تو میں بھی ایسے ہی پکاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ہری میرا چھوٹ ٹوماٹر نکال کے رکھ لی ہیں ٹوماٹر ہم لوگوں نے فریز کی ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ اوپر سے اس کی سکین اتار کی ہے تو پھر ہم لوگ اس کو کٹ کر کے تو ہنڈیا میں ڈال لیتے ہیں پتا ہے وہ اگر ہم لوگ اس کو فریز نہ کریں تو وہ بہت زیادہ گھل جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں جلدی اس لئے پھر ہم لوگ فریز کر لیتے ہیں تو ایسے اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کی پیوری بنا کر رکھ لیں اور وہ بھی فریز کی جا سکتی ہے اس سے رہ سکتی ہے تو یہاں پہ چناب میں نے پیاس ڈال دیا تھا ایک ادر بڑا اور گھی بھی ڈال دیا تھا تو ہم لوگ کھانا یہ میرے بھائی کی فرمائش تھی کہ مجھے چکن پلاو کھانا ہے تو میرے ہسپر نے پھر چکن بیچا تھا بہت سارے پوچھتے ہیں باہر سے بیچتے ہیں نہیں وہ یہی سے بیچتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہاں پہ ان کے قزل رہتے ہیں وہ پھر ان کو کال کر دیتے ہیں مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے بھی جواہ دیتے ہیں ان کو کال کر کے بول دیتے ہیں اور وہ مجھے دے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ برڈے وش کرنا چاہوں گی اس کا عبرش لیاقت کا سوبیا کی بیٹی ہے عبرش لیاقت نام ہے آپ نے اکثر ان کو میرے اس میں کومنٹ سیکشن میں ریکھا ہوگا ان کی بیٹی کا نام عبرش لیاقت ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے نام سے جو اپنا چینل بنایا ہوگا لیکن وہ چینل رن نہیں کرتی تو عبرش لیاقت کا برڈے تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ان کی بیٹی کو وش کریں تو میں ابھی وش کرتی ہوں ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے ڈی آر عبرش ہیپی برڈے تو یو می یو ہیف می نی مور می یو ہیف می نی مور ہیپی برڈے تو یو ہیپی ہیپی برڈے تو یو اب میری آواز جیسے بھی ہے نا مجھے وش کرنا تھا تو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک پیاری بیٹی کو نصیب اچھے کرے اللہ پاک اس کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور اللہ پاک اس کو اپنے حفظ امان میں رکھے اپنے رحمت کے سائد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے زندگی دے وہ جتنے بھی سال چھے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کا سائیہ کیے رکھیں اور ان کے والدین کا سائیہ اس کے ساتھ پر سلامت رکھیں اور اللہ پاک بہت سارے خوشی آتا کریں بریش کو once again happy birthday تو یہاں پہ جناب ٹومیٹوز کٹ رہے تھے اور آج میں گھر میں بلکل اکیلی ہوں میں تو گھر میں تو سب ہی ہیں لیکن اپنے پورشن میں بھائی بھی میرے گئے ہوئے ہیں تو دل نہیں لگ رہا اب میرا دھیان گئے وہ اصل میں بائک پہ آئے تو میرا دھیان پیچھے پیچھے ہی تھا کہ بڑی میں اٹینشن لے رہی ہوں تب سے پڑھائی کیے جا رہی ہوں لیکن ابھی بھائی کا میسج آیا کہ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں فیصلباد میں انٹر ہو گئے ہیں تو تھوڑا میں سکون ہوئی ہوں ریلیکس ہوئی ہوں تو ہوتا ہے اس میں ان پر پھونک بھی ماری ہے ان پر کہ احتیاط سے چلے جائیں کیونکہ بائک کا سفر بڑا خطرناک ہے اور میرا مجھے بہت ڈار لگتا ہے بائک کے سفر سے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اپنی گاڑی بھی دیں گے لیکن ابھی بائک پہ جانا پڑتا ہے ویسے بھی میرا جو بھائی ہے نا ایک چھوٹا دوسرے نمبر والا وہ زیادہ احتیاط کر رہا ہے ان دنوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں لوکل سفر نہیں کرنا مجھے بہت اس کو ڈار لگتا ہے وہ گھر سے بھی بائی نہیں نکلتا یہاں پہ ہمارے پاس وہ دو تین مہینے رہ کے کیا ہے لیکن وہ گھر سے بائی نہیں نکلتا تھا وہ ایون کے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا بس اس نے اٹھنا ہے اس نے شاور لینا ہے اور پھر اس نے روم میں ہی رہنا ہے پھر نہیں اس نے بائی نکلنا تو ایسا وہ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے مرچے وغیرہ بھی پیس کے رکھی تھی وہ ٹومیٹوز بھی وہ میں سارے اس میں ڈال دوں گے اس کو اچھے سے پکا لوں گی اور بلکل اس کو مکس ہو جائے گا اچھا جب میں اس میں یہ ٹومیٹوز وغیرہ ایڈ کرتی ہوں تو ساتھی میں اس میں ڈرائی مسالے ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے اس کے پانی میں جو ہے وہ گھل جائے وہ مطلب کہ مکس ہو جائے اچھے سے اور مجھے دوبارہ سے مرچ بھوننے کے لیے مسالہ بھوننے کے لیے پانی نہیں ڈالنا پڑتا تو اس میں پھر میں مسالے جو ہے وہ پھینک ہی رہی ہوں اچھا میں نے کبھی یہ چیز نوٹ نہیں کی تھی کہ میں مسالے جو ہے وہاں دیا کبھی پھینک دی میں ایسا پرنکل نہیں کر دوں لیکن نیکس ٹائم میں اس کو کروں گی میں ایسا پرنکل کیا کروں گی اصل میں میں ایسا ایک جگہ پر اس لیے ڈال دیتی ہوں کہ اس کو بعد میں ہم نے چمچ سے علاقے مکس تو کر لینا ہوتا ہے اس لیے میں اس کو ناج سے نہیں کرتی ہوں تو میں اسے ڈالتی ہوں بس واقعی سو فنی لگ رہا ہے بہت زیادہ فنی لگ رہا ہے اسے مسالے پھینک کرنا تو تو خیر ہر ایک اپنا طریقہ تو بس میرا یہی طریقہ ہے تو لیکن میں چینج کروں گی اب جو ہے نا نیکس ٹائم انشاءاللہ میں جو ہے سپرینکل کیا کروں گی مجھ سالے تو اور چنا آپ بتائیں کیسے گزر رہی ہے آپ سب لوگوں کی لائف اور میں نے سنائے کہ ففٹین کو جو ہے سارے کے سارے جو کاروبار ہے وہ پرمنٹلی جو ہے چل جائیں گے کھل جائیں گے جیسا کہ اب دو دن کا گیپ ہوتا ہے نیشہ تین دن کا جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن جو ہے وہ مارکٹیں بند رہتی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ تب جو ہے بعد میں بند نہیں رہیں گی کھل جائیں گی اللہ کہے کہ کھل جائیں کوئی حالات بہتر ہو کیونکہ بہت حالات خراب ہو گئے ہیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہوگا تو اللہ پاک جو ہے بہتر کریں صحیح کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے جب ہم مشکل آتی ہے اس لیے کہ اس کے بعد آسانی آئے تو ہمیں گبرانہ نہیں چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو اللہ خیر کرے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں جیسا کہ لوگوں نے نجومیوں نے میں نے سنا تھا اکثر نیٹ پر سنتی تھی کہ یہ جو ہے بیماری اس سے اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی دیتھ ہو جائے گی اور پاکستان میں پوری دنیا میں بہت کم لوگ رہ جائیں کہ اللہ معاف کرے یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کب کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا ہے یہ جو ہوتے ہیں لوگ ماہر نفسیات بولتے ہیں ان کو آئی تنگ اسٹرولوجر بولتے ہیں شاید تو یہ جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے بس آئیڈیا لگاتے ہیں لیکن حقیقی علم وہ تو اللہ کے پاس ہوتا ہے تو باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو حفاظت کریں موت تو برحق ہے موت تو آنی ہی آنی ہے لیکن ایسی بھیانک موت نہ آئے اللہ پاک ایسی موت دے ہمیں جس میں ہمیں کلمہ پرنا نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مرنا نصیب فرمائے آمین کیونکہ ہم پتہ نہیں کتنے گناہگار ہیں بس یہی دعا کیا کریں کہ آخری دم پہ جو ہے نا ہمارے دبان پر کلمہ جا رہی ہو بس ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے دے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہیں پتہ نہیں ہم کس کس کی برائیاں کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کچھ تو میرے جو اردگیرد لوگوں کا حجوم ہے نا میرے جو اردگیرد ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے لوگ نہیں دیکھے ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن جو میرے اردگیرد لوگوں کا حجوم ہے نا میں بہت زیادہ میں اتنی زیادہ ان لوگوں کے دیپریشن میں ہونا اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئی کہ مطلب آپ کے موہ پہ آپ کی ہیں اور میرے موہ پہ میرے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تو کی کیسے اب میرے مطلب میرے بارے میں کوئی بات کرے میں چھپ رہتی ہوں مجھے کوئی بات کرے میں چھپ رہتی ہوں میں نہیں کبھی کسی سے پوچھنے جاتی کہ ہاں بھئی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے میں شکایت نہیں لگانے جاتی جب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جو ہے ہمارے لیے وہ بہتر ان سے انتقام لینے والا ہے جب ہم اللہ پہ فیصلے چھوڑ دیتے ہیں اپنے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے یہ اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے معاف کر دینا اللہ کو ویسے بہت پسند دیں معاف تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم درگزر بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر ہم اس کے بدلے میں یہ ہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں نے کہا ہے جو بھی کیا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ پاک آپ سے اس چیز کا حساب لیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا یا میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں لوگ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں اور لوگوں کو ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے کہ میرے پاس بیٹھ کے تو دوسروں کی باتیں کر کے جانے ہیں دوسروں کے پاس جا کے یہ بہت بری عادت لگتی ہے مجھے اتنی بری عادت لگتی ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو بندہ ایسے لوگ ان کو ایک بار سبق ملنا چاہیے ان کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ یہ جن جن کی برائییں کرتے ہیں انہوں کے گھر جا کے ان سے معافییں مانگیں تو تب ان کو ہمیں بھی سکون ہو اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے جب ایک بے بنیاد الزام آپ پہ لگایا جائے جو کہ ہم آپ گاری نہ رہے ہوں وہ آپ پہ بلیم کیا جائے تو آپ کو بہت زیادہ غصہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ آپ کو تینشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس چیز کی کہ کیسا کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے ہم جتنے بھی ہم جتنے بھی نیک ہوں عبادت گزار ہوں نمازی پرہیزی ہوں یہ تو ہمارا اللہ جانتا ہے ہمیں بہتر ہمارے دل میں کیا ہے ہم کس طرح کے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اپنی تعریف نہیں کہہ رہی ہوں میں کوئی اپنا مطلب یہ نہیں کہہ رہی ہوں پھر آپ لوگ کہے گئے اپنی تعریف کر رہی ہیں لیکن میں نے کبھی بھی میں نے بہت بڑی بڑی باتیں سنی ہیں لیکن میں نے کبھی بھی ان باتوں کو جا کہ جو ہے لڑائی کی صورت نہیں دی کہ ہاں آپ یہ بات ہوئی ہے کیونکہ میری ماما کی بھی ایسی عادت نہیں ہے اور ماما سے ہی ہمیں یہ عادت ملی ہے ہم بہن بھائی سارے ایسے ہیں ہم لوگ لڑائی سے بہت دور رہتے ہیں ہم لوگ باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر دی ہے تو چلو ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا اور میری ماما کی بھی یہی نیچر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو لوگ کوئی بات نہیں تو ابھی جو ہے وہی کنڈیشن جو ہے بڑی جو کریٹیکل کنڈیشن بنی ہوئی ہے ہماری کچھ ہردگیردی کے جو لوگ ہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے اپنے ہیں لیکن بلکل بھی نہیں لوگ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں تو کبھی بھی کبھی بھی کسی پر اتنا اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہت احتیاط کریں ہم کہتے ہیں ہم سائے جو ہے ہم سائے کا حق سب سے پہلی پوچھ ہم سائے سے ہونی ہے ٹھیک ہے ہم سائے کا بہت حق لیکن ہم سائے جو تکلیف دینا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے خیر باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے اللہ پاک انسا انتقام لینے والا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو بس معاف کر سکتے لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے لئے معاف بھی نہیں کیا جا سکتا باقی اللہ پاک بہتر کریں سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کریں سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ آج کل ہم لوگ کافی ٹینشن میں دعا کیجئے کہ وہ ٹینشن ہمارے ریزولف ہو جائے ہمارے لئے لط پاک آسانیہ پیدا کر دیں تو باقی میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرہ چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ